سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے ہیں ان کو تباہلنے سے میں آپ کو لیاؤں اس میں پہ لیکن میں اس نقطے پر کہ کیا تارک خوصہ صاحب کی اب سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے اب آپ یہ کہہ رہے کہ اگر سپریم کورٹ کالے کو سفید کہہ دیں میں یہ نہیں کہا کہ کالے کو سفید ہے یہ نہیں کہا لے گا جو جس کا حکم ہے جس کو حق حاصل ہے سپریم کورٹ جب فیصلہ دے رہا ہے تو آپ کو اسے تسلیم کرنا ہے آپ بھی بڑی حفظ ہے کہ اس مدر میں رہے ہیں اس بیوروکریٹ کو لگاؤ اس کام کے لیے جی بلکل کیونکہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ حکومت جو کام کر رہی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے سوہ موٹہ ایشو کو لیا گیا بینک اف مجاب کی ایشو کو لیا گیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ فلانے شخص کی تحقیقات کر رہے ہیں جو حکومت بھی ہے جو بھی اس کے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ نیب ہیں یا مجدہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شخص سپناک بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت پر عدم اعتماد کر دیا جی بلکل نظر آتا ہے بڑی واضح بات حکومت اس بات کو نہیں سمجھتی شاید سپریم کورٹ کچھ کہہ دے تو آپ کے پاس اختیارات آپ اس کو اس بات کو منہ درنا ہوگا آپ اس کو ریویو نہیں کر سکتے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں یہ کنفرنٹیشن اب بڑے ان حکامات پر عمل نہ کیا گیا جیسے آپ نے کہے سیاہ و سفید کی بات ہے جس حب تک سپریم کورٹ نے کہا ہے تو آپ اس فید ماننا ہوگا یہ طریقے کا اس سارے پرانسیس کا اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ کنفے کی اس تارک خوصہ کے کیس کو لے کر ایک بریک سے واپس آتے ہیں بابی اور حارون رشید صاحب اب بھی شاید اس معاملے پر بہت آتے ہیں کہ تارک خوصہ صاحب کی جو اپوائنمنٹ تھی اس خبریں یہ ہیں کہ وزیر آزم صاحب نے کرنے سے تقریباً معذرت یا انکار کر ان کا یہ کہنا ہے کہ اختیار ان کا ہے سپریم کہہ سکتی کسی کی اپوائنمنٹ کا اگر ہے تو کیا کنفرنٹیشن بڑھے گی اور جس طرح حارون رشید صاحب سمودلی نہیں چل سکتی اب حکومت کچھ ہوگا دیکھنے کوش کریں گے کہ کیا ہوگا موسیقا 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 موسیقی